اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ تمام آورسیز پاکستانی جنہوں نے ایم سی بی بینک کے اندر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے وہ کس طرح سے ایم سی بی بینک کی جو نئی موبائل اپلیکشن ہے ایم سی بی لائیو اس میں خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں ایم سی بی بینک نے اپنے سارفین کے لیے موبائل بینکنگ استعمال کرنے کے لیے ایک نئی اپلیکشن ایم سی بی لائیو لانچ کی ہے یہ اپلیکشن پہلی اپلیکشن کی زیادہ سکیور بھی ہے اور اس اپلیکشن میں زیادہ فیچر بھی ایڈ کیے گئے ہیں تو جتنے بھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی اس اپلیکشن میں خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ان کو نئے سیرے سے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کرنا پڑے گا تو اس کے ریجسٹرشن کا جو مکمل پروسس ہے اس کے لیے ان کو ایک ایمیل آئی ڈی کی ضرورت ہوگی جو ایمیل آئی ڈی انہوں نے اکاؤنٹ اوپن کرواتی ہوئی دی تھی اور اس کے ساتھ ان کا اپنے روشن ڈیجیٹل آکاؤن بھی یاد ہونا چاہیے تو اس کی مدد سے اس اپلیکشن میں خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوکل پاکستانی ہے وہ اگر ریجسٹرشن کا طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں ویڈیو کا لینک دے گیا جس کو دے کے یہ جان سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کی اس طرح سے خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں تو سیمپل اوورسیز پاکستانی نے ایم سی بھی لائیو اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کا دسکرپشن میں اس کا بھی لینک دیا گیا ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہوئے اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اپلیکشن کو جو ہی وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس طرح کا انٹرفیس ان کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو سب سے پہلے جو ٹیب آتی ہے وہ نوٹفکیشن کے بارے میں ہوتی ہے سیمپل انہوں نے اس نوٹفکیشن کو علاو کر دینا ہے تو جتنے بھی اس اپلیکشن کے ریلیٹڈ نوٹفکیشن ہوں گے وہ ان کو ریسیب ہوتے رہیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اس اپلیکشن میں خود کو کس طرح سے ریجسٹر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں سائن ان کی نیچے ایک آپشن ہے ریجسٹر ناؤ تو یہاں پہ ریجسٹرشن کے لیے سیمپل آپ نے ریجسٹر ناؤ کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے جو ہی ہم ریجسٹر ناؤ کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا مینی ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے تو جتنے بھی لوگل پاکستانی ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے سی این آئی سی یا ایس این آئی سی والی آپشن کو ہی سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ تو سیمپل آپ نے اس آپشن کو جو بائی ڈیفارل سلیکٹ کا آپ نے اسی کو رینے دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل جو آپ کا سی این آئی سی نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے تو یہ سی این آئی سی نمبر آپ نے ویداؤڈ ڈیشز یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے سی این آئی سی نمبر لکھنے کے بعد جو نیکسٹ آپشن آتی ہے وہ ڈیٹا برس کی ہوتی ہے تو جو بھی آپ کی ڈیٹا برس ہے وہ سیمپل آپ میں یہاں پہ لکھ دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کانٹینیو کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے اب جو ہی ہم کانٹینیو کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے تو جو لوکل پاکستانی ہیں ان کو یہاں پہ ڈیبیٹ کارڈ کی آپشن آ جاتی ہے تو جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ڈیویٹ کارٹ کی آپشن یہاں پہ نہیں آئے گی یہاں پہ ان کو جو ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جو اکاؤنٹ وہ فاران میں یوز کر رہے ہوتا ہے یا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہوتا ہے اس اکاؤنٹ کی آپشن ان کو یہاں پہ آ جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس طرح کی آپشن آ جائے گی آر ڈی اکاؤنٹ نمبر کی تو سیمپل انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے وہ انہوں نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ایمیل آئی ڈی جو انہوں نے اکاؤنٹ اوپن کرواتے وقت یوز کی تھی وہ انہوں نے ایمیل آئی ڈی یہاں پہ یوز کرنی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ریفرڈ بائی یہ جو آپشنل بھی ہے اس میں سیمپل آپ نے لکھنا ہے کہ کس بندے نے آپ کو رفر کیا ہوا اس اکاؤنٹ کے لیے تو سیمپل آپ نے وہ سلٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیمپل پروسیڈ والی ٹیب کے اوپر کلک کر دینا ہے تو سیمپل جو پاکستانی انہوں نے انہوں نے انہیں سٹیپس کو فالو کرنا ہوتا ہے سیمپل جو ہی ہم پروسیڈ کے آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو اس آپ کی جو ایمیل آئی ڈی ہوگی اس کے اوپر آپ کو ایک ون ٹائم پاسفورڈ آ جائے گا آپ نے سیمپل جو ون ٹائم پاسفورڈ جو ہی آپ کو رسیب ہوگا آپ نے وہ ون ٹائم پاسفورڈ یہاں پہ انٹر کر دینا ہے ون ٹائم پاسفورڈ جو ہی آپ کو رسیب ہوگا آپ انٹر کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے سیمپل سبمیٹ والی ٹیب کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے اب جو ہی آپ سبمیٹ والی ٹیب کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یوزر آئی ڈی کی آپشن آ جائے گی اب آپ نے سیمپل کیا کرنا ہوتا ہے وہ یوزر آئی ڈی جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس اپلیکیشن میں لاغن ہونے کے لئے وہ یوزر آئی ڈی آپ نے یہاں پہ سلٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسورٹ سلٹ کرنا ہوتا ہے پچھلی مبائل اپلیکیشن میں ہمارا مبائل نمبر ہی موسٹلی ہمارا یوزر آئی ڈی کے طور پہ یوز ہوتا تھا تو یہاں پہ آپ نے نیا یوزر آئی ڈی سلٹ کرنا ہوتا ہے تو یوزر آئی ڈی کے لیے آپ اپنے نام کے ساتھ کچھ الفابیٹکس بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیجٹس بھی آئیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کی مرضی آپ کوئی بھی یوزر نیم یہاں پہ سلٹ کر سکتے ہیں تو بعد اگر یوزر نیم لوگوں نے آلریڈی وہ اڈاپٹ کی ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ لکھاوا جائے گا کہ یوزر آلریڈی اگزسٹ تو سیمپل آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ سا یوزر نیم آپ نے یہاں پہ سلٹ کر لینا ہوتا ہے تو وہ یوزر نیم سلٹ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ پاسورڈ لکھنا ہوتا ہے تو پاسورڈ بھی آپ کوشش کریں سیکیور سا پاسورڈ ہو تو پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ نے سیمپل کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ نیچے ٹرمز ان کنڈیشن ہوتی ہیں تو یہ سارے کے سارے terms and condition read کرنے کے بعد ان terms and condition کو آپ نے accept کرنا ہوتا ہے accept کے لئے آپ نے simple یہاں ٹکی option کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ جو last کے اوپر submit application کی tab ہے آپ نے simple اس کے اوپر click کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ complete registration والی tab ہے اس کے اوپر آپ doing click کریں گے تو آپ کی application successfully submit ہو جائے گی اب آپ کی application successfully submit ہوتی ہے تو اب اس کے بعد اس کا registration کا process ہوتا ہے وہ کیسے طرح سے ہوگا کہ آپ کی email id کے اوپر آپ کو link provide کیا جائے گا آپ نے simple کیا کرنا ہوتا ہے اس link کے اوپر آپ نے click کرنا ہوتا ہے تو یہاں سے دیکھ لیں کہ کچھ اس طرح کی جو ہے overseas پاکستانیوں کو email آئے گی جس میں انہیں کہا جائے گا کہ آپ کی جو mcb live application میں registration successfully ہو گئی ہے تو registration کے لئے اب اس کی activation کے لئے آپ نے simple جو link provide کیا ہوگا آپ نے simple اس link کے اوپر click کر دینا ہوتا ہے جو ہی آپ اس link کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ کو ایک one time password پھر سے آ رہا ہوتا ہے اب پھر سے آپ کی application open ہو جائے گی تو simple جو one time code یا activation code آپ کو receive ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ enter کر دینا ہوتا ہے اب جو ہی activation code آپ یہاں پہ enter کریں گے اس کے بعد پھر سے terms and condition کی tabs یا اس کو آپ نے select کر لینا ہے اور اس کے بعد جو capture اس کو select کرنے کے بعد آپ نے simple کیا کرنا ہے پھر سے submit والے tab کے اوپر آپ نے click کر دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کچھ اس طرح سے آپ نے اپنے code enter کرنا ہے اس کے بعد i'm not a report یا جو capture جو بھی ہوگا اس کے اوپر آپ نے click کر دینا اور submit کے option کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے تو اس طرح سے جو آپ کی application ہے اس میں آپ کی registration بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی activation بھی ہو جائے گی تو جو ہی آپ اس کے آپ last submit کے option کے اوپر click کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کی جو registration اور activation ہو گئی ہے اب آپ نے simple کیا کرنا ہوتا ہے پھر سے جو username اور password آپ نے select کیا ہوا ہے وہ آپ نے enter کرنا اور enter کرنے کے بعد آپ خود کو login کر سکتے ہیں تو جو ہی آپ login کریں گے تو اس طرح کا interface آپ کے سامنے اوپر ہو جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے جو اور سی پاکستانی ہیں وہ کس طرح سے mcb بنک کی جو نئے موبائل application ہے mcb live اس میں خود کو register کر سکتے ہیں